بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سو دیکھ لیجئے جب حقیقہ ٹی وی آپ کو تھرو آؤٹ کہتا رہا کہ پاکستان سے خیبر پختونخوا بلوچستان میں اڈے مانگے اب آہستہ آہستہ وہ تمام چیزیں کھل کر سامنے آگئی جب نیو یارک ٹائمز کی سٹوری آئے تو حقیقہ ٹی وی نے کہا کہ آپ صرف حقیقہ ٹی وی کی باتوں پر آنکھ بند کر کے روسہ کر لیں کبھی پاکستان کی اسٹابلشمنٹ اڈے نہیں دے گی ہم نے انکار کر دیا آج آپ دیکھ لیں شاہ محمود قریشی نے بھی فائنلی عمران خان اور اسٹابلشمنٹ کے کہنے پر ایک بیان داگ دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کی خواہش تو ہو سکتی ہے پاکستان میں اڈے لینا اور ڈرونز اڑانا لیکن اب امریکہ کی یہ خواہش ریالٹی نہیں بن سکتی کیونکہ اب پاکستان نے صرف اور صرف اپنے مفاد کو دیکھنا ہے ہم نے امریکہ کو اڈے نہیں دینے ہم صرف اب اپنے مفاد کو دیکھیں گے اور اپنے لیے فیصلہ کریں گے نہ کہ امریکہ کے لیے بتائیے پچھلے بیس سال میں آپ نے ایسے الفاظ کبھی سنے ہیں اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے پاکستان اور افغانستان کا ایشو چائنہ اور ریشیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے چائنہ نے جو پاکستان کے ساتھ سٹریٹیجی بنائی پاکستان نے وہی ایگزیکیوٹ کی اب جو ڈیویلمنٹ ہے چائنہ اور ریشیا پاکستان کے اس تگڑے سٹینڈ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ خالی یہ سٹینڈ نہیں اس میں یہ سٹینڈ بھی شامل ہے کہ پاکستان اس پورے خطے کے اندر لیڈنگ کردار ادا کرے کہ عمران خان سی آئی کے چیف سے نہیں ملتے بائیڈن سے نیچے فون سننے کو تیار نہیں اب ریشیا اور چائنہ نے پاکستان کے اس ٹینڈ سے خوش ہو کر فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ پاکستان کے لیے ہر طرح کے دروازے کھولنے جا رہے ہیں ان میں ہتھیار انویسمنٹ ایکانومی کو اوپر اٹھانا ہر طرح سے ریشیا پاکستان کا ساتھ دینے جا رہا ہے چائنہ پاکستان کا یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں عربوں ڈالرز کی ایکانومی بہتر کرنے کے دروازے چائنہ نے اور ریشیا نے پاکستان کے لیے کھول دیے ہیں کیونکہ اب جا کر چائنہ کو ریلائز ہوا ہے کہ پاکستان دو ٹوک انداز میں امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا جب ایران دو ٹوک انداز میں کھڑا ہوا تو وہاں پر چار سو عرب ڈالر کی انویسمنٹ اب آپ کو چائنہ عربوں ڈالر کی انویسمنٹ پاکستان میں کرتا ہوا نظر آئے گا اور ریشیا دیکھیں یہ پہلے کیوں انویسمنٹ نہیں بڑی کرے تھے ان کو یہ تھا کہ پاکستان نے اڈے دے دیا کچھ کر دیا تو ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے ہماری جاسوسی ہوتی رہے گی ہماری چیزوں کی جاسوسی ہوتی رہے گی اب جب پاکستان نے اپنا پلڑا پوری طرح ریشیا اور چائنہ کے پلڑے میں ڈال دیا ہے تو اب آپ دیکھئے گا سب سے بہلے ریشیا کا پلان کیا ہے ریشیا کا پلان یہ ہے کہ امت مسلمہ کا جل دزل بلوک تشکیل دیا جائے جس پر پچھلے دھائی تین سال سے کام ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان کو لیڈنگ کردار ادا کرنے کا موقع ملے گا ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے عرب ورلڈ کو آج سمجھ آگئی ہے کہ پاکستان اور وہ پاکستان نہیں رہا امت مسلمہ کے بڑے بڑے ممالی کو سمجھ آگئی ہے کہ پاکستان کا کردار بہت آگے ہو چکا ہے کسی میں جرت نہیں ہے امریکہ کو اس لیول کا انکار کرنے کی کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ سی اے ایک چیف پاکستان کے دورے پر آئے اور آ کر وہ ملٹری چیف اور آئی ایس آئی کے چیف سے ملاقات کرے اور پھر کہے کہ میں نے عمران خان سے ملنا اور اردہ سے انکار ہو جائے کہ نہیں عمران خان تو صرف بائیڈن سے ملیں گے یہ سیکٹری سٹیٹ عمران خان سے فون پر بات کرنا چاہے تو عمران خان کہے نہیں صرف بات تو بائیڈن سے ہوگی کیونکہ لیول ٹو لیول ہوگی آپ نے کبھی زندگی کے اندر ایسی چیز دیکھی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس لکھ پاکستان کا جو دھاک ہے وہ امت مسلمہ کے خاصے پر جو ممالک جو اسرائیل یا دوسرے کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں ان کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان اب چرا گیا ہے رشیہ اور چائنہ کے پلڑے میں اب وہ دن گئے کہ آپ دھمکیاں دیکھ کر کوئی پیسہ لے لیا یا کچھ کر لیا یا فلانہ کر لیا اب جو فیصلہ ہے پاکستان خطے کے حالات پاکستان کا فیصلہ کریں اور اس میں جو بھی اب پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے اس میں رشیہ اور چائنہ آن بورڈ ہوں گے اب پاکستان کے ایک سٹانس کے بعد امریکہ کو اوپل لی بھی دیکھیں ایک تو نیو یارک ٹائم سے بتایا کہ یہ فلانہ ہوا انہوں نے ہمیشہ سٹوری کو ٹویسٹ کرنا تھا تاکہ دباؤ ڈال سکے پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یونائٹی نیشن سے دباؤ اب اصل میں رہ گئی معاملہ فیٹف کا آپ کو نظر آئے گا کہ یونائٹی نیشن میں کوئی قرارداد آئے گی پاکستان کے خلاف رشیہ اس کو کیسے پوری طرح پھینکے گا چائنہ اس کو ویٹو کرے گا اور فیٹف کے اندر جو بھی ریزولوشن پاکستان کے خلاف ہوگی ہے دونوں ممالک اس طرح پاکستان کا ساتھ دیں گے رشیہ بہت خوش ہے پیوٹن بہت خوش ہے وہ جلد پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں اصل میں انہی لمحات میں دورہ جب ہوگا تو کلیر پیغام چلا جائے گا امریکہ کو کہ رشیہ کام پر کھڑا ہے اور پاکستان کام پر کھڑا ہے انڈیا کو بھی کلیرلی پیغام انڈیا افغان طالبان کے ساتھ جڑا ہوئے تو اس پورے کھیل کے ادھر پاکستان نے ون ون پوزیشن حاصل کر لی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رشیہ اور چائنہ پاکستان کے لیے کیا کریں گے دیکھئے آپ نے امریکہ کو انکار کیا آپ کے جو دوسرے تیسرے راستے بھی تھے جو امریکہ سے ہو کر جاتا تھے وہ بھی بند ہوگے چاہے وہ مسلم کنٹریز کے ساتھ تعلق ہاتھ ہو امریکہ کوشش کرے گا ان کو الگ کرنے کی دنیا اصل میں دو ایسوں میں بٹ رہی ہے اب رشیہ آپ کو ہتھیار دے گا ہر طرح کی چیزیں دے گا اب پرابلم ہی نہیں ہے یہ پاکستان پر پابندی لگے دیکھئے اگر امریکہ پاکستان پر رشیہ سے کوئی چیز لینے پر پابندی لگاتا ہے تو ہمیں کیا وہ پابندی اپنے لبل پر لگا سکتا ہے یعنی وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعبو نہیں کریں ہم تو امریکہ سے ویسے الگ ہوگے لگاتا تو سو دفعہ لگا لیں ہمیں کونسی کوئی ایڈ دیتا ہے امریکہ یا کوئی ایسی صورتحالہ لہٰذا اس پورے کھیل میں چائنہ پاکستان کے سٹان سے بہت خوش ہوا رشیہ خوش ہوا اب اصل میں جو سنیریو ہے وہ ہے امت مسلمہ کا بلوک رشیہ اس میں کھیل ادا کرے گا دیکھئے اسرائیل نے اس وقت شام کے اندر کی ہے سٹرائک اور بمبار اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ رشیہ وہاں پر پہلے سے موجود ہے انہوں نے دوبارہ آنا ہے محسوسید اقصہ کی طرف پورا کھیل یہ ہے کہ جلد ازد اسلامی کنٹریز کا بلوک قائم ہو اور اس بلوک کے اندر سب سے پہلے پاکستان لیڈنگ کردار ادا کرے دیکھئے دو ایسے پارٹنرز ہیں جو رشیہ کے پوری طرح تیار ہے اور تیسرا تو اس کے ساتھ آلڈی ہے نمبر ون ہے ترکی پھر پاکستان پھر ایران ہے اور افغان طالبان بھی ساتھ ہے اور چائنہ بھی اب اگلا جو کھیل ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے امریکی ڈالر کو ڈچ کرنا ہے رشیہ کا گران پلان یہ ہے کہ کسی طرح ہم ان کو ڈچ کریں امت مسلمہ کو ایک بلوک پر لے کر آئیں ملیشیا آن بورڈ ہو اب آہستہ آہستہ ان کو نظر آگے اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح چائنہ پاکستان کے لیے پیسوں کے اربوں ڈالرز کے دروازے کھولتا ہے اس کو پتا ہے کہ پاکستان آخری حد تک جانے کو تیار ہے پاکستان کے اندر اس آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان امریکہ کو اس لیبل پر انکار کیا یعنی آپ کبھی سو سکتے ہیں کہ شاہ میں متقریش اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ تمہاری خواہش ہو سکتی ہے کہ ہمارے فورن منسٹر کی تنی حصیت تھی کیوں ایک تو الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی ملٹری قیادت عمران خان ان لوگوں نے سٹانس لیا بڑا چائنہ نے بیک کیا اور حالات اس طرح کے بن چکے ہیں ظاہر سی بات ہے افغان طالبان نے جو شکست دیا امریکہ کو ان کا ڈر ختم ہو چکا ہے امریکہ گر رہا ہے زوال میں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کچھ کرے گا نہیں ان لوگوں نے پاکستان کو سبق سکھانا ہے کیسے کرو اسرائیل کا پریشر ہے تو اس پورے کھیل سے سارے کا سارا امریکہ کا بنا بنا پلان اس کی پلاننگ سب کچھ برباد ہو چلائے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے بڑے لیول پر کام کیا ہے اور حقیقہ ٹی وی آپ کو تھرو آؤٹ کہتا رہا کہ جتنا مرضی میڈی آپ کو گمراہ کر لے جو اس پلاتفارم سے آپ کو خبر ملتی ہے وہ الحمدللہ بلکل ٹھیک آپ کو کہا تھا بڑی دیر پہلے کہ اڈے مانگے گئے ہیں اور انکار ہیں آپ دیکھ لیں نیو یک ٹائمز اس کے بعد دوبارہ لکھا کتنی دفعہ آپ کو بتایا کہ ہم نے انکار کر دیا اور یہ دو ٹوک فیصلہ تھا چائنہ آپ سے الگ ہو جاتا اگر آپ یہ کام کرتے چائنہ اور رشیہ آپ سے الگ ہو جاتے کس نے آپ کا ساتھ دینا تھا امریکہ نے جس نے پہلے کبھی نہیں دیا سو لہٰذا پاکستان اب چائنہ کے بغیر نہیں چل سکتا اب اس میں نیا پارٹنر ہے رشیہ ان دونوں نے بربون ڈالرز کے دروازے کھولنے ہیں ہتھیاروں کے سپلائے کے ایون کے انویسمنٹ کے اب آپ دیکھتے رہیے گا باکستان میں کتنی انویسمنٹ ہوتی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں